اسلام علیکم ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آج ان کو میں نے کافی عرصے بعد جوائن کی ہے میں تھوڑا دور گئے ہوئے تھا کام سے ایک اخیاد میں اچھے سے نہیں رکھ پایا کل ہی واپس آئے ہوں اور آج ان کو میں نے پھر نیسٹنگ مٹیریل بہت کم ہوئے تھا انہوں نے نیسٹنگ کرنے بھی چھوڑ دی تھی اور بریڈنگ میں بھی کافی فرق آیا مہینہ دو میں ان سے دور رہا ہوں ان کا خیال صحیح اچھے سے نہیں رکھا گیا دوستان سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرنے فالو کرنے اور بیل آئیکن پہ دبا دیں انشاءاللہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی یہ دیکھیں یہ سارے میرے پیر جو ڈف کے ہیں وہ گھوم رہے ہیں ماشاءاللہ یہ لگ شکر ہے کہ یہ ہیلڈی ہے ایکٹیو ہے اور بہترین ہے ابھی پروگریس جو ہے وہ سلو ہے ابھی بریڈنگ کا سیزن یعنی کہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں مونسین بہت زیادہ چل رہے تو اس کی وجہ سے انہوں نے بیچ میں انڈے دیئے تھے انفرٹائل ہوئے ہیں اور کافی سارے پیر نے انڈے دیئے بھی تھے ہی ہیں اسی وجہ سے ابھی وہ گھاس ڈالی ہے تو ادھر سے بجیس کی جو پیر ہے وہ بھی اس طرف آ رہے ہیں گھاس کھانے کے لیے باقی یہ سامنے ایک دیکھ سکتے ہیں ایک پیر نے ادھر نیچی تھوڑی سی نیسٹنگ کی ہے جو اس کو ملی ہے اور اس نے مہیں پر ایک لے کر دی ہے ایک یہ یہ اس جگہ پر ایک پیر نے ادھر نیسٹنگ کی ہوئی ہے جو یہاں پر بیٹھا رہتا ہے اور امید ہے کہ وہ چند ایک دن میں لینک کر دے گا باقی آج میں اندر آکے بیٹھا ہوں تاکہ ان کی میں ذرا حرکات کو نوٹ کروں کہ یہ صحیح ہیں بھی یا نہیں ہے کیوں مونسون ایک فیکٹر ہے مونسون کی وجہ سے یہ اصل میں اتنے تھنڈ جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر ساری جگہ گیلی پڑی ہوئی ہے جو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے ان کی بریلنگ پر جس کی وجہ سے یہ سلو ہو گیا ہے تو ابھی امید کرتے ہیں انشاءاللہ ابھی آج کچھ دوب نکلی ہے اندر کیج میں دھوپ آ بھی رہی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بہت جل دوبارہ سے بریلنگ کی طرف آ جائیں گے